اسلام علیکم ویوئرز میں رام ارفان اسکور اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بات ہے ویوز آہ سویڈن میں کچھ دن پہلے ایک بہت ہی شربناک واقعہ پیش آیا جس پہ جو ہے وہ پوری آہ امت مسلمہ کا جو ہے وہ دل دہل گیا اور وہاں پہ پھر آہ بہت سے چیزیں عمل میں آئیں وہاں پہ آہ جو گورنمنٹس ہیں وہ بھی آہ ایکٹیو ہوئیں پاکستان گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہوئی اور اس کے بعد عدالتیں بھی ایکٹیو ہوئیں بہت سے باتیں ہوئیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن سب سے امپورنٹ بات ہی ہے کہ ہم نے حکومتی سطح پہ جو ہے وہ پورا ایک دن ایک مختص کیا کہ اس کے لیے اس کو کنڈیمٹ کیا جائے گا اور آئندہ کوشش کی جائے گی کہ ایسی حرکت نہ ہو لیکن یہ اسلامفوبیا ہے کیا اور کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور اس کا کیسے تردارک کرنا ہے اور یہ فیلوسفی کیا اسلامفوبیا کہ اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے استاد نواز صاحب کو اور وہ ابھی ہمیں بتائیں گے کہ یہ اسلامفوبیا ایکچلی ہے کیا جی وکار صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا یہ اسلامفوبیا ایکچلی ہے کیا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اسلامفوبیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس نے اسلامفوبیا ہے اور یہ تقریباً نائنٹین نائنٹی سیون میں آپ ان دیپلوماتک سرکلز میں یہ استعمال ہوا اور نائنٹین نائنٹی سیون میں پہلی دفعہ یو این کو یہ کہا گیا کہ اسلامفوبیا پہ آپ کوئی کچھ کریں اور یہ جو تھا وہ یورپ میں اور یوکے میں جو خصوصی طور پر ڈپلوماتک لیولز پہ کام ہوا اور وولنٹری لیول پہ بھی وولنٹری اورگنیزیشنز نے کچھ کام کیا تو جس سے یہ معاملہ شروع ہوا تو اس سے پہلے ہم پھر اس کے بعد ایک نئی ٹرم بھی ایک آئی یہ ہے ہے کہ ہیٹ قرآئیم ہے کہ ہیٹ قرآئیم ہے ہے ایک ہیٹ قرآئیم ہے کہ ہوتا ہے کہ ہیٹ قرآئیم ہے کہ آپ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو کہ کسی خاص ملک سے جن کا تعلق ہے یا جن کی بے گراؤنڈ یا ان کی رنگت کوچھ ایسی ہے تو یہ وہ ایک نیا اس میں ایک فارم لیا اس نے تو دراصل بات یہ ہے کہ جو کرائم ہے اگینسٹس سوسائیٹی یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ لوگ ریلیجن کو استعمال مذہب کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے تاریخ بھڑی پری ہے ان واقعات سے کہ انہوں نے مذہب کو استعمال کیا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے بلکل ٹھیک ہو گئے لیکن یہ جب ہم فوبیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو فوبیا تو ایک ایک سٹریم ایک ایک سیچوئیشن ہے کہ جہاں پہ آپ ایک جنون تاری ہو جاتا ہے ایک ایک پریشانی کی حد تک ایک ذہن پہ کسی چیز کا غلبہ آ جاتا ہے تو اس کو آپ فوبیا کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اس میں تو اسلاموفوبیا یہ مطلب یہ کوئی ڈیجس ہو نہیں رہی اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ بتائیں کہ یہاں پہ اسلاموفوبیا کس طرح سے پاکستان میں یا اس اس دس پارٹ آف دی ورلڈ کیسے اس کو لیا جا رہا ہے اور جو باقی ویسٹن ورلڈ ہے جہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے اس وقت اور اب بھی ہم نے ریسنٹلی بھی جو باقیات دیکھے اس وقت بھی پوری گورنمنٹ کی صدح پہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کو اس کو کنڈیم کیا جا رہا پورا دن منایا جا رہا اس کے حوالے سے تو یہاں پہ اس دن منا لینا کافی ہے اچھی بات تو ہے لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑھ رہا ہے ویسٹن ورلڈ پہ ان سب کیزوں پہ یا کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بار بار چیزیں فیر اپ کیسے ہو جاتی ہیں سیم تینگ دیکھئے پہلے ہم پاکستان کے لیول پہ بات کر لیتے ہیں دیکھئے پاکستان کے لیول پہ جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف جو دوسرے مذاہب اور اسلام کے درمان ہیں ہم اہنگی پائی جاتی ہے یہاں کے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ پچھلے ہسٹری بھی دیکھ لیجئے کہ جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ آپس میں ملتے رہتے ہیں اب چونکہ ریلیجیس لیڈرز نیشنلی ملتے ہیں تو وہ ریجنل کوپریشن میں بھی چینج ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا سیٹ اپ ڈیولپ ہوا ہے اور یہ بڑی ضروری ہے ہامنی بڑی ضروری ہے اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں میں نے جیسے کہا کہ وہ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے چونکہ مذہب ایک سنسیٹیو چیز ہے ہر کسی کو اپنا مذہب پیارا ہے تو اس وجہ سے وہ کچھ ایسے جو شرنگیز اناثر جو کہ ہر سوسائٹی میں ہر کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر کسی کو پیاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو پیار نہیں ہے کس مسلمان کو پیار نہیں ہے بنکہ یہاں تو غیر مسلموں کم ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کمیونٹی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن الحقیم اسی طرح ہر کسی کو پتا ہے مقدس کتاب ہے اب انجیل جو ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ ہمارے عیسائی بھائیوں کی مقدس کتاب ہے بلکل میں آپ سے ایک بڑے انٹرسٹنگ تھوڑی سی بات نکل جائے گی لیکن ایک آپ کو بتاتا ہوں یہ ایکسپین ہونا واقعات کے ساتھ یہ ایکسپین ہونا ضروری ہے ہوا یہ کہ یہ پاکستان سے باہر کی بات ہے تو ہم ایک جگہ کام کرتے تھے تو وہاں ایک پادری آپ کو بتا ہے وہاں پادری جو ہوتے ہیں وہ پارٹ ٹائم مطلب وہاں پہ چار چونکہ سنڈے سنڈے چلتا ہے تو وہ منڈے ٹو فرائیڈے اپنا کام کرتے ہیں کوئی پروفیشنل ہوتے ہیں کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو بھی ایکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں جس طرح مختلف جابز کرتے ہیں تو سنڈے کو کچھ کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ پارٹ ٹائم ایز پریسٹ ہیں پادری ہیں تو کام کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ صاحب کام کرتے تھے وہ پادری تھے اب ان کو مسلمان عزت پتہ کیوں دیتے تھے کہ وہ حیسائیوں کے پادری ہیں واہ واہ اچھا اچھا حالانکہ مطلب وہ سب کی ایکول ہیں لیکن اٹ پار تھے لیکن پھر تھوڑا سا اچھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ گئے مطلب ایک جگہ پہ جو کہ اور اپنی کتاب وہ ساتھ لے گئے تو ایک مسلمان بھائی ہمارے وہ جگہ مناسب نہیں تھی وہاں گندگی تھی تھوڑی سی تو ہمارے مسلمان بھائی ان سے لڑ پڑے اچھا ہمارے کلیگ تھے تو ہم نے کہا یہ چھبلہ گئے تھے دونوں دونوں لڑتے ہوئے آ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے تو وہ ہمارے مسلمان بھائی کا یہ کہنا تھا کہ یہ انجیل ان کے پاس ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کو اس جگہ پہ کیوں لے گئے گئے اس جگہ پہ کیوں لے گئے گئے مقدس کتاب ہاتھ میں ہے جو مسلمانوں کے لئے بھی اتنی مقدس ہے اس نے کابل احترام ہے اب یہ سمجھ رہے ہیں آپ اب اگر اس سینیریو کا باپ دیکھیں تو یہ وہ کوہرنس ہے آن ٹاپ آف ایٹ اب وہ جو ایک عام سا آدمی ہے اچھا وہ کوئی اتنے ریلیجیس بھی نہیں تھے مزید کی بات بتاؤں آپ کو اچھا جو پریس تھے وہ جو ہمارے مسلمان بھائی تھے اچھا وہ بھی اچھا جو ہم سو کالڈ ریلیجیس پریکٹسنگ مسلم یا جیسے بھی کہلے وہ ایک عام سے آدمی تھے عام سے مسلمان تھے ٹھیک ہے اور لیکن جب انہوں نے اس طرح کا مجھے وہ ایسی جذباتیت جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اس طرح سے اب یہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے ہاں کوڈینیشن الحمدللہ تعالی رہی ہے یہ اس کے ایک پوزیٹیو ریزلٹس بھی آئے ہیں ہم نے دیکھے ہیں اور یہ بڑی ضروری ہے بلکل سے اب اسی طرح سے جو میں نے آرز کیا کہ وہ شر پسند جو لوگ ہمیشہ لوگوں میں ڈیوائیڈ دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں میں نفرتیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں بہت کچھ صحیح تو اب جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ایک تو یہ فوراں لوگ فلیر اپ ہو جاتے ہیں اب ایک ایک اور آپ کو واقعہ سنو ایک فیکٹری کا ہم اگر لیور لاز کمپلینز دیکھیں تو آپ میں کئی ملیں گی فیکٹری میں سٹکر لگایا اب ایک مزدور نے اٹھ کے ایک جو ہے وہ سٹکر لگا دیا ہے ریلیجس سٹکر ہے مسلمانوں کا وہاں لگا دیا اب ٹیکنیکلی وہ دیوار اونرشپ نہیں ہے اس لیبریٹی وہ مالک ہے اس فیکٹری کا ایک ایک اونر ہے کوئی مینجر ہے اس کا اس کی اجازت سے آپ نے یہ سراؤنڈنگز کو چینج کرنا ہے لیکن انہوں نے لگا دیا مینجر کیونکہ وہ ایک ریلیجس میسج تھا تو انہوں نے اس کا احترام کیا ہم کرتے ہیں دیکھیں نا بعض اوقات بچے سٹکر لے آتے ہیں دعاوں کے تو اپنے وہ دروازے پر لگا دیتے ہیں ہمیں وہ پوچھتا لیتے یہ نہیں کہ ہم دعا منع کر دیتے ہیں منع کر دیتے ہیں کوئی بہتر جگہ بتا رہیتے ہیں کہ اس بہتر مقام پر لگا دو اسے لگا دو اس اس مٹیریل سے لگا دینا تھا تو ان صاحب نے وہ چسپا کر دیا اب وہ چل رہا ہے اب وہ مینجر صاحب اب یہ پروڈکشن ہاؤس ہے پروڈکشن ہاؤس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے واقی معاملات ہوتے ہیں آپ دپارٹمنٹ مختلف جنہیں پروڈکشن والے کافی انرجیٹک ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں اب وہ صاحب جو تھے انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے مطلب وہ زیرہ مینجر صاحب تھے پروڈکشن ان پر پریشر بھی ہوتا ہے دومنیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے اس سٹکر کو یہ کیا لگا دیا آپ لوگوں نے اس کو اتارنے کی کوشش کی اب وہ جب اتارا تو انہوں نے تو وہ پھٹ گیا تو وہ جب پھٹا تو فوراں سے پہلے انہوں نے دیکھیں گستاخی کر دی اب جو میں اب اس واقعہ بتا رہا ہوں پھر وہ پوری پروڈکشن باہر چلی گی وہ ہر تعل کر دی انہوں نے اور پھر پھر وہ جو کچھ لوگ اندر تھے انہوں نے کہا یہ تو دیکھیں نا یہ تو سارے یہ توہین کرنے والے لوگ ہیں ان کی فیکٹری کو آگ لگا دیں اور انہوں نے جہاں سے ان کی روزی آتی تھی انہوں نے اس کو آگ لگا دی تو اب وہ اب جب وہ آپ کا کیا خیال ہے جو اونر ہوگا وہ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کو واپس نوکری پہ بلائے گا فیکٹری نہیں بچی تو پھر نوکری کیا اور چیزیں کیا اور پھر مطلب ایک تو ہزاروں لوگوں کا وہاں سے روزگار آتا ہے آتا ہے اب کچھ لوگوں کی شر پسندی یہ میں جو کیس آپ کو پریزنٹ کیا نا تو اس واقعے کی وجہ سے اب وہ جو شر پسند ناصر ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں اور یہ باہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو وہ فلیر اپ کرتے ہیں وہ کسی وجہ سے کوئی نراز ہو جاتے ہیں کسی چیز مسلمانوں سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ہاں یہ مسلمانوں سے نراز ہے اس کو تھوڑی سی شے دیتے ہیں ہم تھوڑی سی پھونپاں دیتے ہیں اور اس سے یہ گستاخی کروا لیتے ہیں اس کے لیے تو دیکھیں نا اب جو ایک ایتھیسٹ ہے جو خدا کوئی نہیں مانتا اس کے لیے کیا کوئی عام کتاب کیا قرآن شریف کیا انجیل جو عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے کیا تورات سب ایک ہے نا سب ایک ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے سو وہ جب وہ اسے پروش سے جا رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے وہ اتنی آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے اس کو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے جو آپ نے پہلی مثال دی کہ وہ اپنی اگر اپنی ریلجیس بک نہیں کسی کی ریلجیس بک بھی ایسی ہے پہ لے کے جا رہے ہیں جو نا پسندیدہ چگہ ہے تو وہ صاحب اس پہ بھی اتنے ناراض ہو رہے تھے تو اپنی چیزوں پہ تو پھر اتنا ہی زیادہ ہوگا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں صرف اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے جو سویڈن کا ایشو لیٹس ایشو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ what went wrong and how things happened تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناراض ہی اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں ویکم بیک آفر در بریک موکار صاحب مجھے بتائی گا کہ سویڈن کا جو ایشو تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ اف ویو ہے اس کو کیسے کنڈم کیا جاتا ہے اور کیا ایسی تیمیریز کی جا سکتی ہیں بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نہایتی قابل مضمت ایکشن ہے جو بھی کیا یہ بلکل بھی کس کوئی بھی مسلمان اس کو بڑا مشکل سے ڈائجسٹ کرتا ہے اس اترب جاتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے اتنی پیاری ہم اسے پیار کرتے ہیں اس کے طاب سے بلکل بلکل ایسا we look forward to that that is a book of guidance اور اس کتاب سے جب کوئی اس طرح کرتا ہے تو مسلمانوں سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب جو وہاں ہوا اب وہ دیکھئے کہ وہ جو معاشرہ ہے وہ ایک اس میں ایتھیزم یا ریلیجن نام اب ریلیجیس اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہوا ریلیجیس اوبلگیشن تو آپ جیسے کہلیں کہ سو بندے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ سو میں سے شاید ایک یا دو ہوں گے جو معاشرہ ہے جو اس ایکٹ پہ مرتب ہوں گے نہیں نہیں میں معاشرے کی پہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو جو پروفیشنل وہ ان کی زندگیوں میں یہ بات یاد رکھیں آپ ہم جو زندگی گزارتے ہیں نا الحمدللہ جیسے بھی ہوں ٹھیک ہے ہماری کوشش یا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ ہماری زندگی میں قرآن اور سنت سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اثر ہے ہم اپنی زندگیاں اس کے مطابق چلاتے ہیں چلاتے ہیں بلکل صحیح گائیڈ ہماری قرآن و سنت ہے بلکل صحیح ان کی اب اور وہ قرآن کہا جی ہمارا ریلیجن اسلام ہمارا مذہب ان کے ہاں مذہب جو ہے وہ الیدہ چیز ہے یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کچھ ریچولز کا نام ہے جس کو وہ مذہب کہتے ہیں مطلب کچھ عبادات کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں نا وہ مذہبی لوگ ہیں اچھا اب میری عام زندگی آگئی میرا پروفیشن آگیا وہ میں ہوں وہ میری ٹیم ہے اس میں اس ریلیجن کا کوئی قردار نہیں ہے یہاں تک یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے اس وقت جب آپ ان کے سوشل سینیریو کو نہیں سمجھتے اس وقت آپ مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے بہت سوشل تو اب مسلمان کا کیا ہے کہ مذہب تو ہماری زندگی کا حصہ ہے میں نے کام پہ جانا ہے حلال ہے حرام ہے یہ ٹھیک ہے غلط ہے کون بتا رہا ہے مجھے میرا مذہب میری گایڈ کر رہا ہے وہ گائیڈ لائنز ہیں اس میں اور میرا ایک دوست ہیں انہیں بڑی اچھی لکریٹیو نوکری سوفٹ ویر میں ہوئی آئی ٹی میں ہوئی ٹھیک تھاک پیسے اور جب وہ انٹرویو کے لئے گئے ہی اس کلین شیف ٹھیک ہے اور مطلب ازاہر ہولیے سے اتر مطلب میں جاؤں گا تو وہ کہیں گے اچھا پر آپ آگیاں مولیساں آگیاں تو پر چلیں دیکھتے ہیں اور نے کہا کہ یو مسلم یایس ہی سید دو ورک تا ویڈو یوں کام کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ اس کو غیر اخلاکی سمجھتے ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہمارے جو آئی ٹی کا کام تو کیا آپ راضی ہیں تو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ صاحب ویڈرو کر گئے پیسے مل رہے تھے وہ آئی ٹی کی ان کا کام پروگرامنگ تھا وہ پروگرامنگ کرتے کیا تھا لیکن نہیں ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت جو ہے نا وہ گائیڈ کرتا ہے وہاں نے کہا نہیں یہ میرا دین علاوڈ نہیں کرتا اس چیز پہ میں ان غیر اخلاقی چیزوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا اس لئے میں نے انہوں نے نوکری ٹھکرا دی اکشے خاصے پیسوں مالی تھی بلکت صحیح ہر کوئی نہیں اب یہ دیکھی یہ چیز ہے تو ہم ہمارا جب مسلمان کا جو عمل ہوتا ہے وہ جب قرآن و سنت میں نے کہا نا کہ کانشیسلی اور انکانشیسلی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہم بڑے لکی ہیں اس لحاظ سے کہ ہر زندگی کے امور میں ہمیں دین نے گائیڈنس دی ہوئی ہے اور پیرامیٹر سیٹ ہیں وہ انہی باونڈریز کے اندر انہی پیرامیٹرز کے اندر وہ بڑت بڑی یقین کیجئے لوگ اب آپ فلم سٹارز دیکھ لیجئے بہت بڑے بڑے سلیبرٹیز دیکھ لیجئے ان کے پاس پیسہ بھی ہے ان کے پاس شہرت بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروپورشن آف ڈیپریشن اور سیکلوجیکل پروبلمز وہ ان میں بہت زیادہ ہے بہت صحیح تو کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہر کوئی اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہ تو ایک آپ کو سوشل ایشو ہو گیا میں تھوڑی سی ضمنت بات مزید اس کو سمجھانے کے لیے اب وہاں پہ ایک نیا ایشو کھڑا ہوا ہے اب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو وہ لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو مکس جنڈر کا بچہ جو ہے وہ ٹرانس جنڈر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایڈنٹیفائی ہم بھی اس کو اون کرتے ہیں ایسی بات نہیں کہ مسلمان ہم بھی اس کو اون کرتے ہیں اور اس کی بقاعدہ تربیت کرتے ہیں یہ وہ ماری سوسائیٹی کا حصہ اب جو بچہ پیدا ہی لڑکا ہوا ہے یا جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اب اس میں جنڈر کا مسئلہ ہے نہیں ہے نا یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت یہ ہوتیس ڈیبیٹ ان یورپ این امریکہ کہ آپ بچے کو جنڈر فورس نہیں کر سکتے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا لڑکا ہے تو لڑکی لڑکا کیا کیا ہو رہا ہے سمجھ رہے اب یہ جو ویسٹ کا معاشرہ ہے یہ اپنی ویلیوز اس لحاظ میں جیسے کہا نا کہ اپنے سیٹ اف ایکسپیرینس اب میں بعض وقت کسی کانفرنس میں بیٹھتا ہوں ایک دفعہ اتفاق ہوا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم the member of Bell Mass as well the oldest education management organization in the world in the world جی تو first ہوگی یا second ہوگی تو وہ وہاں پہ ایک دفعہ میں بیٹھا وہ کانفرنس پہ بیٹھا تو انہیں کوئی ایشوز بتائیں وہ میں کہا کہ کلاس ان کے یہ ایشو ہے یہ leadership کے ایشو یہ ہے تو چوتھا پانچوہ ایشو آیا وہ یہ جنڈر والا ایشو آگیا ٹھیک ہے اچھا تو اب اور انہیں انٹرنیشنل ایشوز بیگ ڈسکرس جی جی مطلب زہرہ مطلب جب وہاں بات کرتے اب یہ بات اگر آپ یہ بات پاکستان میں کرے تو آپ کہیں گے آپ کیوں میرا وقت زائع کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے اور جب میں چلا جاؤں گا پھر بات کر لے میں چلا جاؤں گا تو آپ کہیں گے کچھ ان کا دماغ ٹھئی صاحب کچھ حجیر سے لگے کوئی بلکل صحیح لیکن ان کیا یہ سکولوں میں عام میٹنگز میں یہ معاملہ اب ڈسکس ہو رہا ہے یہ نہیں کہ منسٹر لیول پہ سیکیٹری لیول پہ اب لوکل لیول پہ گرار سوٹ لیول تا کہ اس کو پہنچ شکا ہو گا تو یہ بات میں نے بڑی تمہید باندھی اس لیے کہ ہمیں ان کے ان سے تکلیف ہوتی لیکن مسلمان دو جو اسلام ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہی پتہ لگے آپ قابت اللہ چلے جائیے کہ آپ کو دوسرے کی زبان بھی نہیں آتی لیکن آپ کمیونکیشن کر لیتے وہ آپ کو کیا چیز بانڈ کر دیتی آپ کہیں ائرپورٹ پہ گئے ہیں اور لوگ بیٹے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھائی بیشگ افریقہ سے ہو انڈونیزیا سے ہو اسٹریلیا سے ہو کہیں سے ہو مسلمان ہیں ایس بانڈ بن جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حدیث مبارک ہے مسلمان اسے مسلمان کا بھائی ہے یہ آپ کو اس آئیسولیشن میں جا کے پتہ لگتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی آپ کو اس کے جو ہے اگزیمپلز ملتی ہیں وہاں اس وجہ سے جب اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں تو وہ میں نے جیسے کہا کہ وہاں بھی شہر پسند ناصر کچھ لوگ آج کینیڈا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جو لوگ برسر قدار ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں ہیں تو وہ ان کے خلاف نفرت رکھتے ہیں اسی طرح نیوزیلینڈ چلے جائیں نیوزیلینڈ میں بھی ہیں آسٹریلیا میں بھی لوگ ہیں جو کہ ان کی حکومت کو سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں نا وہ پہ قابض ہیں ارے اچھا یہ مطلب یہ جو ایک ڈسکرمنیشن کا ایشو ہے تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ریلیجن پہ کٹھے ہو جاتے ہیں یہ مسلمان یہ انڈینز بھی کٹھے ہو گئے یہ پاکستانی بھی کٹھے ہو گئے یہ بنگلہ دیشی بھی آ گئے یہ عرب بھی کٹھے ہو گئے اسلام ان کو یونائیٹ کر لیتا ہے اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں جیسے یہ فلیر اپ ہو جائے اگر کوئی پھوپ ڈال دیں کوئی ڈیوائیڈ کردیں اس میں یہ چیز پھر بعض اوقات ایوینٹس بھی ہوتے ہیں میں یہ جو آپ کو دو تین بھی میں ہمیں یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں ہمیں بڑے ہی تحمل کا مظاہرہ کتنا پڑتا ہے اسپیشلی جب باہر یہاں بھی ہم ہوں کوئی بھی کہتا ہے کوئی چیز ایسی کہتا تو تحمل مزاج ہم دیکھتے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آواز کوئی لوگ کہیں بات ہی نہیں دیکھیں پہلے اس کو انیلائز کریں یہ ہوا کیوں ہے پرسیجر موجود ہے پاکستان میں اس چیز کے الحمدلللہ لوگوں نے بڑا کام کیا اس پر بڑا قانونی اور سینسٹیو اس کو ایسی لیڈ گو نہیں کیا جا سکتا اور اس کی آر میں بہت سی چیز جیسے پہلے ڈسکرس ہوئی وہ ساری بھی ہو جاتی اب پچھلے دنر کیس ہوا ہے جو کہ تین سال پرانا کیس ہے ایک بینک کے صاحب بینک بلکل 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 پہ پہ سمتھنگ آلس سمتھنگ 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 مزاج ہوتے بلکل پھر ہم اب اگر آپ باہر ہیں وہ آپ مینورٹی میں تو اس اب مینورٹی میں ہیں اگر آپ الہدہ کونے میں چلے جائیں گے اور وہ لوگ ایک ایز کمیونٹی فنکشن کر رہے ہیں آپ اس میں حصہ نہیں لیتے تو کیا ہوگا وہ کہیں گے کہ یہ کچھ فرح کی چیزیں ہیں اب ہمارے بھائی جو فر اگزامپل بیسے تو ہم سائے ملک سے ہمارے پاکستانیوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں لیکن جب ہمارے بھائی سیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ہے کہ ہمارے کچھ سکھ بھائی وہاں سے تشریف لائے انارکلی بزار گئے جوتہ خریدہ مجھے کنے پیسے ہو گئے بہت شکریہ سدار جی آئے تو بہت شکریہ سدار جی تو انہوں سے پیسے نہیں لئے بہت سی اگزامپل بہت سی اگزامپل تو اسی طرح ہمیں جو ہے سب سے پہلے یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ جو شر پسند ناصر ہم انہیں موقع نہ دے اب اگزامپل دیتا ہوں آپ کو ایک مسجد ہے موقع کیسے نہ دیں وہ شرارت کریں لیکن ہمارا کون سی ویکنس پوائنٹ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ کوئی ہماری طرف سے چیز آتی تو اس وقت ساری باؤنڈریز ہیں ہم کوئی بھی ایسی بات کریں تو وہاں پہ بہت سی چارجز ہم پہ بھی لگ جاتے ہیں کہ یہ مسجد ہے بلا 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 وہ یہودیوں کا ایک سسٹم ہے کریسنس کا ایک سسٹم ہے اور وہ نہیں گھسنے دیتے لیکن جب آپ کے حوارت بات آتی تو پھر ہم تحمل کا مزایرہ مشکل نہیں ہو جاتا کیسے تحمل کا مزایرہ کرے جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس کا کوئی آہ ون ڈی سولوشن نہیں ہے ٹرئی ہم اوپر سے چلتے سب سے پہلے میڈیا کا کردار ہے ان کو جو ان کا نیوز پیپر جو ان کو میڈیا ہوسز وہاں بہت سٹرونگ ہیں ایک زمانہ تھا کہ وہاں تو مسلمان کی انٹری نہیں ہوتی تھی یہ تو ابھی ہوئی ہے بہت دس بیس سال ہوئے ہوں گے وہاں میڈیا ہوسز میں تو سٹوڈیو میں تو آتے ہی نہیں تھے یہ لوگ مسلمان تو مہمان کتنے آپ میں غالباً انگلیوں بھی گننوں آئی سے چالیس سال پہلے جتے مسلمان آئے ہوں بڑے میڈیا چینلز ہیں مینسٹریم میڈیا تو ایک چیز تو یہ اب آنا شروع ہوئے ہیں تو آپ کو موقع مل گیا ہے اپنی بات ان سے شیئر کر رہی پہلا آپ کہتے کمیونیٹی میں ہے تو کمیونیٹی کی وجہ سے وہ اتنا لیفٹ لون ہوگئے ہوئے تھے کہ وہ ہر بند آجائے وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا میں یہ کر رہا تھا کہ میڈیا سے پہلا آئے پھر آپ نیچے آجائیے اب کے سٹیٹ لیول پہ اب ہر ملک میں ہر یورپین کنٹری میں مسلمان ملکوں کی امبیسیز ہیں اب یہ کردار ادا کلٹرلی یہ کیا کردار ادا کرتی کچھ ہیں کتابیں بھیج دیں یہ سارا اب ایک امبیسی دوسری کتاب دوسری امبیسی کتاب ان کی کتابیں چل گئی ہیں تو یہ کیا بات ہوئی نیکس ٹائم نہیں بھیجنا ان کے پاس اتنی کتاب ہے اچھا یہ مسائل بھی تو مطلب پہلا تو وہ کرتے نہیں کام یہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان کمیونٹی کو انگیج کریں ان کے ساتھ پاکستان اسوسییشن بنی پاکستانیوں کی بات دیکھی یہ پاکستانیوں کے ایشو نہیں یہ مسلم ایشو امہ کا ایشو بلکل صحیح صرف پاکستان کا نہیں تو اوور آل از مسلم آف گیت ٹوگیدھر اور اس میں گورنمنٹ لیول پہ ایمبیسیز ہوگئیں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اس طرح سی ایک تو وہ قوارڈیل وہ دے کام ٹو نو کہ جی دس اس ریلیجن اور جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے دیکھئے اب بہت ساری یورپین پارلیمنٹ ہوگی اب مسلمان میمبر ہیں ہمارے ماں پہ لیکن آپ اگر آج سے پندرہ سال پہلے چلے جائیے تو کچھ لوگ یا ایون پچیس سال کی آپ اس کا ریکارڈ اٹھائیے تو آپ دیکھیں گے کہ کم سے کم پچیس سے پنتالیس فیصد نون مسلم نے اٹھ کے مسلم کی بات کیا بات جی اس جی موسلم بلیف اور ابھی جو آہستہ ایستہ جو اچھی چیز ہو رہی ہے مطلب خوروز میں فر اگزامپل یہ ہوتا ہے کہ خوروز میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی موسلم بلیف ہے رلیجیس ادوکیشن کے اچھا سبجک ہے بہت سارے لوگ سرمجھ سٹم چیزیں آرہی ہیں انجینئرنگ ہے اس کو بڑھائیں اس کی کیا ذرورت ہے وہ چونکہ ریشنلی سوچتے ہیں اور وہ ساری چیزیں وہ ایک لابی جب ڈیویلپ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لابی یہ ڈیویلپ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی تو انٹی لابی بنانی ہے اس میں ایک لابی کردار ہے آپ کہیں کہ یہ جو نہیں جس این فیر ورلی تیسی این فیر آنسٹ ایک صحیح ہے لیکن یہ میں نے آپ سو سے بریک پی جائیں کہ اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا کہ جو مسلم امہ کے آپ نے بات کر آپ نے کہا پاکستان کا ایشو نہیں ہے مسلم امہ جب ہے اس میں تو وہاں پہ تو اسی بی ہے ساری چیزیں ان کا کیا کردار ہوگا اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویوز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور کئی نہ جائے گا اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہونے والی Welcome back after the break جی وکار صاحب سے ہم پوچھ رہے ہیں اس وقت بڑی ایک سنسٹیف قسم کی بحث سال رہی ہے اور اب ہم بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم امہ اس پر صرف ہمیں ہی مسئلہ ہے یا باقی مسلم امہ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے اور وہ بھی اس طرح سے قدم کر رہے ہیں اس سے ہم بھی پورا ایک دن منا رہے ہیں باقی obviously سب کو غصہ تو ہے سب کو پریشانی تو ہے اس بارے میں لیکن کیا collectively کس طرح سے ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ یار صرف ہم جہاں پہ ایک دن منانے کا جو ہے اس تک نہ رہیں کوئی ایسی بھی چیز ہو اس میں تاکہ آئندہ اس کو ایک ایک کوئی قانونی شکل دے دی جائے کہ یار ان چیزوں پر کیونکہ یہ بار بار ہو رہی ہے کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں اور تھرہ تھرہ ٹائم گزارنے کے بعد کوئی دو سال گزر گیا دو سال کبھی کارٹونز آئے کبھی کچھ آ گیا تو اس کا کوئی پکا سلویشن آپ نہیں collectively دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہم لوگ شاید خود collectively collectively اس طرح سے نہیں کر پا رہے کیا ہے کیسے ہے کیوں ہے جی میں بہت شکریہ اس میں دیکھئے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ کیا یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے تو میرا نہیں خیال ارے اچھا میرا نہیں خیال کیوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ دیکھئے جذباتی طور پہ تو یہ چیزیں آپ اگر آپ ایک آپ نے پیپر پہ لیٹسے دو کروڑ لوگوں نے سائن بھی کر دیا تو وہ پیٹیشن اس کی ویلی ہوتی ہے جی ہے نو ڈاوٹ لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا حل اتنا آسان نہیں ہے دیکھئے جو اورینٹلس تھے جو کہ اٹھارویں صدی سے کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اب وہ مختلف شیپس میں ہو گئے ہیں اب اس طرح سے وہ اتنا زہر نہیں اگلتے وہ انٹرنیٹ کا فائدہ ہو گیا ہے کہ وہ اب اس پہ ڈیفرنٹ لیولز میں جا کے کہیں چھپ چھپا کے وہ زہر اگلتے ضرور ہیں لیکن اس طرح سے ارگنائز زہر ابھی اگلہ نہیں جا رہا یہ ایک ہم ڈیویلپ میں میں نے کہا نا کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نئے چیلنجز بھی آ جاتے ہیں برکل صحیح تو اس کا آپ کہیں کہ ہم ایک دن سارے لوگ کٹھے ہوں اور وہ مسئلے کا حل ہو جاوے تو وہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ لیکن اب اس کا مطلبہ ہم کچھ نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں بلکل اور آپ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں آپ کے نبی کو کوئی کہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کو کوئی کہے اللہ کے نبی کو اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ بیٹھ کے اپنے گھر کے شیشے توڑ دیں ٹھیک ہے اور اپنی گاڑی کے شیشے توڑ دیں پکڑ کے یا ہمارے ہمسائیوں کے ٹھیک ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمس آف تو گیٹ ٹوگیدھر اور اس میں پاکستان نے لیڈ کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس سال پہلا اسلامفوبیا کا ڈے منایا گیا یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں پاکستان نے لیڈ لی اور پاکستان اس طرح سے بہت ساری اس طرح کی آواز پاکستان اٹھتی ہیں اور پھر دوسرے لوگ اس کو جوائن ان کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے بعض اوقات کوئی اور اٹھاتا ہے ہم ساتھ جا کے مل دیتے ہیں اسی امت اسی طرح چلتی ہے ایک چیز یہ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے او آئی سی کی بات کی او آئی سی تو دیکھیں ادارہ ضرور ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بلکل کوئی کام نہیں کرتے یا ان کا کردار ضرور ہے ایک پلیٹ فورم ضرور ہے کیا وہ افیکٹیو ہیں آج کل نہیں ہے اچھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ او آئی سی کو بلکل ہی اگنور کر دیں اگنور کر دیں ایک پلیٹ فورم ہے اس کو استعمال کرنا ضروری ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے اب دوسرا ایشو یہ آ جاتا ہے جو سے کہ ہم نے اپنی ڈسکشن کے دوران کہی کہ جو ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں جو ہماری ایمبیسیز ہیں سفارت خانے ہیں ہمارے ان کو کچھ کردار ادا کرنا پڑے گا کمیونٹیز جہاں پہ اسلام مطلب آپ کینیڈا دیکھ لی گیا فر ایکزامپل کینیڈا میں تو ہمارے پاکستانی ہوتا ایمبیسی نہیں پہنچ باتی تو اب وہ عوام جو کینیڈا کی اس تک آپ کیسے پہنچیں کیسے پہنچیں اپنے پیغام کیسے پہنچائیں ایک چیلنج ہے تو اس لیے ان ایمبیسیز کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ مطلب جیسے آپ کے بڑے بڑے ریلیجیس سکولرز موجود ہیں اور ان ملکوں میں جائیں ان سے جب سکولرز ایکسچینج پروگرامز کے اندر ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں اپنے دین کو انٹریڈیوز کریں اب جیہاد ہے فر اگزامپل اب جیہاد فور دل لاسٹ میرا خیال ہے اب آکے تھوڑا سا وہ ہوا ہے لیکن اتنا مس انڈرسٹوڈ کونسپٹ تھا ان دے ویسٹ لیکن آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے اس کو بتانے کے لئے کہ یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں لوگوں نے اپنی کتابیں لکھ دیں اپنے اپنے سکول آف تھوڑ سے اور اپنے اپنے پوئنٹ آف یو سے انہوں نے کہا سے کہا کیا سے کیا بنا دیا مدب تو اس وجہ سے یہ اس میٹر کو اور سب سے جو افیکٹیو ہے وہ کیا گورمنٹ وہ ہے آپ کی کمیونٹی میں ایک پروگرام آپ ہی کے پروگرام میں بات کہی تھی میں نے کہ جو ہمارے بچے ہیں نا جو باہر جاتے ہیں وہ دراصل امبیسیڈرز آف اسلام ہیں اب کیا آپ کا امبیسیڈر ایکوپٹ ہے اگلے کو بتانے کے لئے کہ میرا دین کیا ہے وہ جو اسلامیات جس کو ہم آخری دو دنوں میں یا تین دنوں میں تیار کرتے ہیں انتحان سے پہتے ہیں تو اب اس کا ریزلٹ ہمیں مل رہا ہے پریکٹیکل زندگی میں تو اس لئے جب ہمارے بچے کیا لیبر ہو کیا آئی ٹی کا کنسلٹنٹ ہو کیا انجینئرز ہوں کیا ڈاکٹرز ہوں آپ کی جو پرسنیلٹی ہے آپ کی جو اعمال ہیں آپ کی جو ایکشنز ہیں ان سے پتہ لگے کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو رول موڈل بننا ہے ایوری بوئی ایوری گرر جو بہر جا رہی ہے اس کو رول موڈل بننا ہے نہیں تو پرولم ہے نہیں تو لوگ ایکسپلائٹ کریں گے مزدار بات مازدار قدر کلام کی معافی میں نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے جو کہ موڈل بننا ہے ماں باپ نے ان کو اسادزہ ہمارے ہاں اکسر مساجد میں بھیجنا آیا کسی علماء کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی تعلیم حاصل کرنا وہاں سے ان کے پاس نہیں بھیجا وہ بچے جب جاتے ہیں انہا یونیورسٹیز میں سکولز میں سیکنڈری سکولز میں خصوصی طور پر جا کے تو ان کو احساس ضرور ہوتا ہے اچھا پوائنٹ کمز ان ایک آتا ہے پوائنٹ کہ نیفہ میں مسلم وائی ام آئے مسلم مسلمان کیوں ہوں مسلمان کون ہوتا ہے اگر تو اس پوائنٹ پر اس کو کوئی اچھا مربی منٹور کوئی اچھا بتانے والا مل گیا تو وہ امبیسیڈر بن جاتا ہے اچھا یہ تو یہاں پہ بھی ہے یہ صرف جو بچے باہر گئے ہیں وہ نہیں یہاں کے بچے بھی اب جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اسلامفوبیا کا ایک شاید فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ یہاں پہ بھی لوگوں کے اویرنیس بڑھ گئی کہ یار نہیں دیکھیں تو اس سے کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم کیا ہے مسنگ لنک کیا ہے بچوں جن کے آپ بات کر رہے ہیں میں رکھ لئے یہ یہاں کے بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب بزرہ مچور ہو جاتے ہیں تو آج کا بچہ شاید دیکھنا شروع کر گیا ہے کہ یا کیا ہے کیا ایشو کیا ہے پرابلم کیا ہے مسنگ لنک کیا ہے جی پھر اس پوائنٹ پہ یہ تو ہو گیا کہ اگر اس کو کمرہ بھی مل گیا مل گیا اور اگر نہ ملا تو وہ میڈیا کی ثرسٹ وہ فرینڈز کی وہ پورا جو ایک نظام اس کے ثرسٹ پہ لگی ہوئی ہے وہ اس کو ساتھ بہا کے لے جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ اس کو کسی مسلمان نے یا اس یا نو بڑی اس انٹروڈیوچڈیوچڈیم تو در ریلیجن کہ یہ ہمارا دین تھا یہ چیزیں ہیں یہ وہ نا نا پہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی نہیں کرنے دیتے یہ بھی نہیں کرنے دیتے یہ بھی نہیں کرنے دیتے کیونکہ یہ آبویس ہیومن نیچر ہے وہ کہ ہم جو چیزیں منع کرتے ہیں وہ چیزیں ہم ریجسٹر کر لیتے ہیں ہاں جو اللہ کی تھی وہ کبھی ریجسٹر اس کا اس کے بھی لسپ بنائیں اس کو بھی دیکھیں کہ اس کے کیا فائدہ ہیں کیا چیزیں ہیں تو وہ ایک that's very very important یونیورسٹیز میں مطلب ہمارے ہاں یہ بڑا پرانا ٹرڈیشن ہے اب دیکھئے مجھے اچھی طرح یاد میں ایک یونیورسٹی میں گیا وہاں ایک مسلم سوسائیٹی ہے انہوں نے پریئر ہال بنایا ہوا اب وہاں پہ میں کہاں اسلام کی مطلب کسی کو پمپلٹ دینا ہے قرآن شریف کی ترانسلیشن دینی ہے وہ کھائیں وہ کھائیں کہتے ہیں مار پاس پیسے نہیں ہیں آرے واہ اچھا اب اس وجہ سے یہ ہماری امبیسیز they come into action اگر آپ let's say they should come into action they must come into action اس میں تاکہ وہ صحیح چیزیں کریں جیسے بچوں کا ذکر کہ آج کل وہ freedom of speech کوئی بڑا رولا ہے اور یہ جو ایک مسئلہ جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی جو آہ ان دنوں ایک چل رہی ہے ایک لہہ جس پہ condemnation بھی ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں freedom of speech کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو freedom of speech ہے یہ تو ارسا مسئلہ نہیں ہے یہ تو چلیں ٹھیک ہے ہم condemn کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں وہ تو اس کا اپنا ایک individual act تھا سارا کچھ اس میں اس کو کیسے لے کے چلیں گے یہ freedom of speech یہ کونسے freedom of speech ہوتے ہیں دیکھیں یہ ایک جہاں تک معاملہ ہے نا یہ قانونی بات ہے اور تو سم ایکسٹینٹ وہ قانونی بات جب نیچے تا آتی ہے تو اوپر خباروں کے ذریعے یہ وہ سارا وہ پھر ان کو فلٹرہ دیکھو یہ تمہارا رائٹ بنتا ہے یہ جو مرضی تمہارا دل لائے کہہ دو اچھا جب میں کسی بادشاہ کے خلاف یا کسی پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی ایسی غلط بات کہہ دوں تو پھر تو آپ مجھے فٹ پکڑ کے لے جاتے ہیں This is what I am talking about بالکل صحیح بالکل ایسا ہی دیکھئے نا آپ اوورال دیکھ لیں ہاں اس وقت فریڈوم سپیچ نہیں آتی میرا فریڈوم سپیچ نہیں ہے کسی خاتے میں نہیں آتی تو جب بات آتی ہے جو کسی کو بہت زیادہ عزیز ہے اس لئے یہ جو معاملہ ہے نا جی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جو ٹرم چلی جہاں سے اب یہ جو تو نکتہ نکلا ہے نا فریڈوم سپیچ والا اس معاملے میں بھی وہ بھی کوٹ سے آیا ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو وہ بھی کوٹ سے کرنا ہے کوٹ سے ہاں ملکل ٹھیک ہے سڑک پہ نہیں کرنا نہیں کرنا آپ ایس پبلک ہیں آپ اس کو شو کریں اس سے اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے بناتا ہے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو کیا کہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتے لوگ ڈاکٹر حمیداللہ رحمتاللہ علیہ فرانسی سی تھے ہمارے پاکستان کے بھی وہ مندوب رہے یونائٹڈ نیشن میں لیکن بہت اور فرانسی سی فرانس میں رہے وہ وہ کہتے تھے کہ آن این ایوریج چودہ سے پندرہ لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے یہ فرانس کی بات کر رہا ہوں پیریس کی بات کر رہا ہوں بات نہیں کر رہا ہوں ہم بات کر رہا ہوں انہوں نے زیادہ پندرہ اور چودہ پندرہ کیا ایسی ان کو خیال آجاتا تھا کہ ڈاکٹر حمیداللہ کے پاس چلیں چودہ پندرہ پر ڈے پر ڈے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہوا یہ کیسے ہوتا تھا یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اب آپ نے اگر ہم نے یہ ہوا نا اچھا اب یہ بتائیں کہ ہم نے پریکٹیکل آپ نے احتجاج بھی کر لیا گورنمنٹ نے کیا یہ انیشیٹیف ہے ضروری ہے پبلک افیرنس از امپورٹن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے that's very good the next step is what practical steps have you taken next اس کے بعد خاموشی ہے خاموشی ہے آپ لوگوں کے انگیج کریں سیرت کے آسان آسان سے سیرت کی پندرہ صفوں کی کتاب قرآن کیا ہے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کون ہے اسلام کیا ہے اللہ پہ کیوں ہم ایک اللہ پہ بلیو کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتاب ہے آپ چھاپیں میں نے کہتا کہ کوشیں نہیں ہوئیں سعودی ریبیا نے بہت کی ہے کوئیت کی امبیسیز کرتی رہتی ہیں قطر کی امبیسیز کرتی رہتی ہیں پاکستان کی طرف سے بھی ہوتا رہتا ہے سکولرز آتے جاتے رہتے ہیں ہوا ہے لیکن اب جو دور ہے ہمیں اور کرنا پڑے گا تو یہ میں نے ارز کیا کہ آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ معاملات ختم ہو جائیں گے نہیں لیکن آپ کو کاؤنٹر کے لیے اپنی ٹیم ڈیویلپ کرنی پڑے گی آپ میں جو فرانس کے بات کی کہ فرانس میں وہاں پہ لوگ بڑھتے ہیں اور ہم جو دیکھ رہے ہیں زیادہ بلیسفیمی جو ہے فرانس سے ہی امٹ کے آئی ہے تو وہ کیا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اسی چیز سے گھبراک ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف تو اس لئے وہ اس قسم کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا ان کا ایک ایمیج خراب کیا جائے کچھ ایسا کیا جائے اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں بیٹ بوئیز تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں دیکھیں فرانس میں ہم جب باہر سے فرانس کو جاننا بڑا ضروری ہے فرانس کی جو پولٹیکل سیچویشن ہے جو سوشل سیٹ اپ ہے دیکھیں ہم یہ نہیں دیکھتے نا کہ کیا کہتے ہیں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فرانسیسی ہیں سارے وہ سارے فرانسیسی نہیں ہیں وہاں بہت ساری اب ایتھنک بیک گراؤنڈ سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں موسلمانوں کی وہاں پہ عبادی بڑھ رہی ہے ان کا کردار بڑھ رہا ہے اب فرانسیسی لوگوں کی طبیعہ تھوڑی سی فرق ہوتی ہے وہ اپنے علاقے کے چودری ہیں بسکلی بلکل ٹھیک ہے تو وہ جب ان کی چودراہت میں تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے تو وہ اسے پسند نہیں کرتے پھر ان کی اکنومک سیچویشن بھی تھوڑی سی ڈاون بڑی ہے نوجوان ہیں ان کے پاس کام نہیں ہے تو جب کام نہیں ہوگا تو پھر یہ جو دماغ ہے اس میں شرارت ہوئے گی اور جو کوئی شرارت کو منیپولیٹ کر لے گا پھر وہ گینگز بنا لے گا اور پھر وہ so called in the name of freedom of speech آپ کریں گے اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی گینگز اور اس طرح کی موبز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں میں نے جیسے کہا شر پسند نہ حاصر ہر معاشرے ہر کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں وہ پھر ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان نے کہا ریلیجن بہت اچھی بات ہے اب آپ جب پوری اس کمیونٹی کو جب آپ نے کچھ against اسلام کہا تو جو پوری کمیونٹی آف فرانس ہے اس کو سارے ان کو disturb کر دیا آپ نے اور پھر صرف ان میں کو نہیں کیا آپ نے جتنے عربوں مسلمان ہیں ان کو disturb کر دیا آپ نے تو یہ تو کمال وہ جیسے کہتے ہیں کہ ریزننس آپ نے ایسی پروڈیوز کی ہے So last question اور سکولرز کو زہلے تو سکولرز کو ظاہر ہے اس طرح ڈیویلپ کرنا پڑے گا مطلب آپ ہر چیز کو آپ کو ریڈی میٹ رو بوٹس نہیں ہے آپ کے اے آئی آلری ڈیویلپ ہو رہی ہے ان آرڈر تو ڈیویلپ ہو رہی ہے ہاں رو بوٹس آ رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ کام رو بوٹس اور اے آئی کا نہیں ہے یہ کام آپ کو ان سکولرز کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا ان کو آپ بھیجیں گے ان کو ایکسپوزر ملے گا آپ کو کیسے بات کرنی ہے دیکھیں جو سیم سپیچ ہے سیم ٹاپک ہے جب آپ فرانس میں کریں گے جا کے ڈیفرنٹلی کریں گے جب آپ سویجزلینڈ میں کریں گے ڈیفرنٹ ہوگی اٹلی میں ڈیفرنٹ ہوگی یورپ کی بات کر رہا ہوں بھی یوکے میں جائیں گے ڈیفرنٹ کریں گے کیونکہ آڈینس فرق ہے ان کا ایکسپوزر فرق ہے ان کا معاشرتی سیٹ اپ فرق ہے امریکہ میں جائیں گے اور ڈیفرنٹ امریکہ میں تو اتنی زیادہ ڈیفرسٹی ہے آپ مطلب حیران پرشان ہو جاتے ہیں جب ففٹی سٹیٹس ہیں ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ سارے مریقی نے ایک جیسے سوچتے ہیں نہیں ایسا تو تو کونین بھی ڈیفرنٹ ہے ہار سٹیٹ کا علاق قانون ہے تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مائن سٹ بھی ڈیفرنٹ ہے اس لئے قانون ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے آپ کو ان کی زبان میں ہمارے ایک دوست ہیں وہ اٹلی میں یونیورسٹی چلاتے ہیں تو مسلمان بچوں کے لئے انہوں نے یونیورسٹی ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں وہ تو میں ایک دن ان سے کہا کہ میں نے کہا میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں کہتے تم میرے لئے کچھ نہیں کر سکتے اروہ کیوں میں آپ حکم کرے میں آپ کو کہنے لگے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تمہیں اٹالین نہیں آتی اٹلی کی زبان ہے وہ کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ ان کی زبان میں کرتا ہوں بلکل صحیح ہے ہاں تاکہ ان کو سمجھتا ہوں اب دیکھیں نا ان کو کمفرٹ زون ہو لیکن زبان کا باریر ہے تو اب ہمارے ایسے لوگ رہے جو کہ چار چار پانچ پانچ زبانیں بولتے تھے اس سے جب ملٹی لنگوئل آپ ہوتے ہیں جب آپ ان کی زبان میں بات کرتے ہیں اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے تو اس لئے آپ مطلب فرانس میں جاتے ہیں جب آپ ان سے فرانسی میں بات کریں گے تو وہ بچ جائیں گے آپ کے لئے جب آپ کسی اور فورن لائنگویج میں بات کرتے ہیں تو آپ کو فورنر کنسیڈر کریں گے تو وہ ایک بیریر تو آپ نے خود لگا دی ایک لائن تو آپ نے خود ڈراغ کر دی تو اس لئے اس ویری امپورٹنٹ میں نے ایک تو آپ نے جو سلوشن کی بات کی گورنمنٹ لیول پہ ایمباسیز لیول پہ اور کمیونٹی لیول پہ کمیونٹی لیول پہ آپ جب دیکھیں جب کمیونٹی کچھ کرنا چاہی ہوتی ہے نا تو اس کو سپورٹ چاہی ہوتی ہے اور پھر اگر مختلف ایمباسیز اس طرح کے پروگرامز لانچ کریں گی لوگ آئیں گے کمیونٹیز میں بیٹھیں گے تو بلکل صحیح اچھا اس کو سمب کرتے ہیں اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ کا بھی سر بہت شکریہ کہ آپ نے بھی اتنے ہی سار ٹائم دیا مین جو باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ڈسکس ہوئی ہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ڈسکس ہوئی جو میں کرنا ہے کہ یہ اس کو اتجاج تو ضرور کرنا ہے اس کا دن منانے کے حوالے سے بھی بات ہوگئی یہ بھی بات ہوگئی کہ ہم لوگوں نے پورا پوری طور سے بھرپور طریقے سے مسلم ممانے جو ہے اس کو کنڈیم کرنا ہے لیکن اس ایک واقعے سے اگلے واقعے کے بیچ میں کیا کرنا ہے اصل ٹائم وہ ہے اصل کام وہ ہے کرنے والا کہ وہ انتظار نہیں کرنا کہ اگلے ٹائم تک اگلے واقعے تک ہم انتظار کریں اس کے بعد پھر دوبارہ آئے کنڈیم کر لیں پھر ایک اور جو ہے وہ ایک دن منا لیا جائے چیزیں کر لی جائیں لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اچھی بات ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں حکومتی سطح پر کنڈیم کر رہے ہیں نیشنل نیول پر انٹرنیشنل نیول پر کنڈیم کیا جا رہا سارا کچھ ہو رہا لیکن آگے کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ ضروری ہے اور جن ملکوں میں اگر ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے اسلام کی اشارت پراپر کرنی ہے اپنا فلسفہ اپنی چیزیں پراپر طریقے سے بتانی ہے تو ان کے ساتھ پہلے comfort zone create کرنا ہے ان کی language ان کا culture ان کی چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس کے حساب سے ان کو اچھے طریقے سے communicate کرنا ہے باکار صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب آپ کو بار بار ہم زحمت دیتے رہیں گے ابھی تک لیے ناظرین اجاز دیجے اللہ حافظ